ٹھنڈی کا سیزن چل رہا ہے اور ہمیں مارکٹ میں بہت طرح کی سبزیاں دیکھنے کو مل دیئے تو ان سبزیوں میں سے ایک ہے گو بھی تو آج میں لے کر آئیوں گو بھی کی ایسی ہی بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی تو چلیے بھی نادیر کیوں ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ایک فول گو بھی اس کے ہم جو ڈنٹل ہے اس کو ہم کٹ کر کے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اپنے سارے ڈنٹل کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد اپنے فول کو توڑیں گے ایسا ہم چاکو کی حلف سے کٹ کر لیں گے اپنے جتنے بھی فول ہیں ان کو تو میں یہاں پہ یہ ریسپی آدھی گو بھی کا ہی بنانے والی ہوں تو میں یہاں پہ آدھے فول کو نکال لے رہی ہوں گو بھی سے اور یہ دیکھیں ہمارے فول نکال آیا ہے تو بس اب ہم انہیں دو سے تین پارٹ میں کٹ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے اپنے گو بھی کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور دوسرے سائیڈ میں نے یہاں پہ لیے ایک کپ ہری مٹر جس کو بھی میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تین آلو جس کو میں نے ایسے چھوٹے جوٹے پیسز میں کٹ کر کے اچھے سے دو سے تین پانی واش کر لیا ہے اور یہ رہی ہماری گوپی جس کو میں نے ابھی کٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے اور ان سب کو ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اور ہم لیں گے ایک گرائنڈنگ جار اس میں ہم ایٹ کریں گے قریب دس سے بارہ لہسن کی کلیا اترک کا ایک انچ چھوٹا ٹکڑا تین سے چار ہری میرچ تھوڑا سا زیرہ حاف ٹی سپون اور دو سے تین چھوٹی الائچی یعنی سفید الائچی اور ایک بڑی الائچی ساتھ سے آٹھ کالی میرچ اور دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور ساتھ میں یہ میٹ کر دیں گے ایک ٹماتر جس کو میں نے ایسے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور بس اتنے انگریڈینٹس اور بس اس کا ہم ایک پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بنا کے تیار ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ون ٹی سپون کشمیری لال میرچ پاورڈر یہ پوری طرح سے آپ چاہے تو ایٹ کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور ون فور تری سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر بس اتنے ہی مسالے ایٹ کریں گے اور فیس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب چلتے ہم نیکسٹ پروسس کی طرف اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اس میں ہم ایٹ کریں گے اوائل آپ یہاں پہ کوئی سابی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دو چمچی قریب آئل کا استعمال کر رہی ہوں اور جب ہمارا تیل گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنی گو بھی کو جو ہم نے ابھی اچھے سے واش کر کٹ کر کے واش کی تھی اور اسے ہم فرائی کریں گے تب تک اسے فرائی کریں گے بھونیں گے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن کلر نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے گو بھی کا کلر گولڈن کلر ہو چکا ہے تو بس اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر اسی تیل میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور تیل قریب دو سے تین چمچ اور جب ہمارے تیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے دو باری کٹی ہوئی پیاز اور اسے بھی ہم بھونیں گے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن کلر نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنے آلو کو جو ہم نے ایسے پیسز میں کٹ کیا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے اپنے مطر کو اور ان دونوں کو ہم اپنے پیاز میں اچھے سے مکس کر کے قریب دو منٹ تک ہائی فلیم پر بھونیں گے اور دو منٹ کے بعد گوبی کو جو ہم نے فرائی کر کے نکالا تھا اس کو بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ایٹ کر دیں گے اپنے مسالے کو جو ہم نے ابھی بنا کے تیار کیا ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور سب کو مچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں اور اس کو بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے اور ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اپنی کڑھائی کی اور میڈیم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے قریب پان سے چھ منٹ تک اور پان سے چھ منٹ بعد یہ دیکھیں ہماری مسالے کافی اچھے سے بھون چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے آلو بھی کافی اچھے سے گل چکے ہیں تو بس اس اسٹیج پہ ہم ایٹ کریں گے اس میں پانی آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اتنا پانی کے استعمال کر سکتے میں یہاں پہ ایک کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو اپنی گریوی تھوڑی پتلی بنانی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور بڑھا سکتے ہیں اور اوپر سے ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی بار اکٹی ہوئی دھنیا پتی اور جب ایسے ہماری سبزی پکنے لگے تو پھر سے ہم اپنی کڑھائی کی لیڈ لگا دیں گے اور پانچ منٹ تک پھر ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھے سے کوک کریں گے تاکہ جو ہمارا تیل ہے وہ اچھے سے سرفیس پہ آ جائے اور ہمارا پانی بھی اچھے سے پک جائے اور پانچ سے چھ منٹ بعد یہ دیکھیں ہماری گریوی کافی اچھے سے پک چکی ہے تو بس اس اسٹیج پہ ہم اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیں اور یہ دیکھیں ہمارا تیل بھی کافی اچھے سے سرفیس پہ آ چکا ہے اور یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی سی آلومٹر کی سبزی بن کے تیار ہے تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ڈیلیشیز اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہوئی ہے تو چلیے اب اسے سرف کر لیتے ہیں تو لیجئے تیار ہیں گرمہ گرم ہمارے آلوم مٹر اور گوپی کی بہت ہی چٹپٹی اور ٹیسٹی سی سبزی آپ اسے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائی کریں گیرنٹی ہے آپ کو اور آپ کے گھر میں سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو کیسی لگی میری یہ ریس پی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل کی نوٹفیکشن ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تھانکس فور وچنگ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کھائی کھلائے انجوائے کریں